مجھے لگنا یہ تبدیلی جو ہے نا یہ عوام کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا یہ تبدیلی عوام کو مارنے کے لیے آئی ہے پٹرول کی مہنگا ہونے سے تقریبا ہر مارکٹ کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے مگر ایک دم سے دس بارہ روپے کا فرق جو ہے نا یہ بم جیسے یہ پٹرول بم مہنگائی کے مارے عوام تبدیلی سرکار سے تنگ پٹرول مصنوعات کی قیمتیں بارہ روپے بھڑھنے کا امکان حکومت صرف مہنگائی خاتم کا کام کر رہی ہے اعلان کرے عوام کی شدید تنقید مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ سبزی منڈیا ہوں یا عام بازار سرکاری نرخ مقرر ریٹ لسٹیں بھی آویزا لیکن دکانداروں کے ہیں منمانے ریٹس تیرہ روپے والا آلو پچیس روپے فکلوں سے کم نہیں مل رہا ٹیمارٹر کی سرکاری قیمت باون روپے فکلوں دکاندار ساٹھ روپے مقرر کر رہے ہیں ادرک لیسن پیاس سمیت موسمی اور بے موسمی سبزیوں کے فکلوں پانچ سے دس روپے زائد وصول کیے جا رہے ہیں عوام مہنگائی کے گھیرے میں مٹن اور بیف تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور ملکی کے گوشت کو بھی پر لگ گئے قیمت میں مزید تین روپے کا اضافہ فکلوں کے مط دو سو باتیس روپے تک پہنچ گئے حکومت مان رہی ہے نہ ہی اسادسہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اسادسہ کا چیرنگ کروس پر دھرنے کا چھٹا روز مطالبات کی منظوری تک رٹس سے مس نہیں ہوں گے اسادسہ کا اعلان وزیراعلا اپنے ترجمان پر مہربان شہباس گل کو تمام سوائی مہتموں کے انسپیکشن کا اختیار دے دیا گیا وزیراعلا کی خوہش پر صوبے بھر کے کمیشنرز ٹیپٹی کمیشنرز آئی جی آر پیوز اور ڈی پیوز کو مراسلہ جاری پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناس سو بٹھاسی فیصد اور آٹھویں کا ستاسی فیصد رہا لہور کا کوئی تالبیلم ٹاپ تھری پوزیشنز میں نہ آ سکا لیا کی توبہ مریم اور اکارا کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگڑ کے محمد شرجیل اور ویہاڑی کی شہوار نمکی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی طبائی مالیاتی کمیشن کے تحت مارچ کے غیر ترقیاتی فنڈز دیسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کو بائیس ارب بہتر کروڑ روپے کے فنڈز جاری دیسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کو ایک ارب بارہ کروڑ روپے کا حصہ ملا غیر ترقیاتی فنڈز میں تنخواہ ہیں اور دیگر اخراجات شامل ہیں نانچنے ہلوہ پوری سیڑی پائے چھٹی کے روز تگڑا ناشتہ لاہور یہ منپسند خوابوں کی دکانوں پر پہنچ گئے جی بھر کر کھایا کرکٹ دیوانوں نے سڑکوں پر وکٹس لگا لی لیبرٹی پارکنگ بنا کر کرکٹ کا میدان بنا رہا منچولوں نے خوب چوکے چھکے لگائے ہر اتوار کی طرح اس بار بھی گورنر ہاؤس کے دروازے اوپن چھوٹا بڑا جس کو بھی موقع ملا سہر کے لیے جا پہنچا کھل کر گھومے پھرے موسم بدلتے ہی ماں تہت عدالتوں کے اوٹکات کار بھی تبدیل کر دیے گئے کل سے صوبے بھر کی ماں تہت عدالتوں کے صوبہ آٹھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک کیسز کی سامات ہوگی جمعہ کے رو سب آٹھ بجے سے ساڑھے بارہ بجے کا باقت مکرر ریلوے پولیس کے پانچ ایس پیز کے تکرر و تبادلے ایس پی ریلوے لاہور ڈیویزن میا افنان کا سکھر تبادلہ باقر مہیو دین ایس پی ورکشوپ ڈیویزن لاہور تینات شاہد نواز کو ایس پی لاہور ڈیویزن لگا دیا گیا ایس پی میا محمد اتی ریلوے پولیس ہیڈکوارٹر تینات نوٹفیکیشن جاری سب شویرے ہی چمکتا سورج موسم کے تیور بدل گئے درجہ حرارت آہستہ آہستہ بھڑنے لگا کم سے کم درجہ حرارت سولہ زیادہ سے زیادہ 32 دگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان چہراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کی تھا پر دھمال حضرت مہدلال حسین رحمت اللہ علیہ کے ارس کے دوسرے روز رون کے اروج موسیقی